جو گریبوں کی مدد کر سکتا ہے جو مدد نہیں کر سکتا اس بھگوان کو میں نہیں مانتا اگر آپ کا ادھاتم آپ کے سماج کی مدد کرتا ہے آپ کی مدد کرتا ہے بیمار کو اٹھنے میں مدد کرتا ہے لنگڑے کو چلنے میں مدد کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں اس بھگوان کو مانتا ہوں تو کئی وہ بات مجھے ملی سری ارویند بھی یہی کہتے ہیں کہ جب وہ روپانترن وہ انٹیگرل یوگا وہ سمگر یوگا جب انتر میں اترتا ہے جس میں تن من پران اور بدھی کا جب روپانترن ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس روپانترن سے ساری دنیا پرکاسی تو ہو سکتی ہے دیدی پیمان ہو سکتی ہے اور ان کا سری ارویند کا یہ لکس ہے تھا سری ارویند مہاتمہ بدھ کی طرح سے پرماتمہ کے دربار سے واپس آ جاتے ہیں سری ارویند مہاتمہ بدھ کی طرح سے پرماتمہ کے دربار سے واپس آ جاتے ہیں کہ نہیں مجھے اس سکھ میں نہیں ٹھہرنا ہے میں جب تک سکھی نہیں ہو سکتا جب تب تک میری آتما کا دوسرا انس یہ سنسار یہ پرانی دکھی ہے کیونکہ ساری شرشتی میری آتما کا انس ہے واسودیو ہے سروم ایتی یا آپ کی گیتہ کہتی ہے کہ جب ارجون کو ہر جگہ واسودیو ہی واسودیو دکھائی دینے لگ جاتے ہیں تو سری ارویند کہتے ہیں کہ ساری جو جی سارے جیو ہیں وہ میری آتما کا انس ہے ساری شرشتی ہے جو فیزیکل ورلڈ ہے یہ سکھ میں اس کو بھی بھاگیدار کرنا چاہتا ہوں تب جا کر کے میں آپ کی پرابتی مانوں گا میرے خود کا اس مکتی میں آ کر کے اس سکھ میں رہنے کا میں کوئی پریوجن نہیں سمجھتا ہوں یہ سارا ورنن انہوں نے شاویتری پستک میں لکھا ہے مہاتمہ بُدھ نیروان لے چکے آخری سمیں آخری سمیں لیٹ چکے ہیں شریر چھوڑ چکے ہیں لیکن جب وہ گھومتے تھے لوگوں میں پرچار کرتے تھے تو راستے میں ایک آدمی ملتا تھا ان کو انہوں نے دیکھا کہ آتمہ اچھی ہے لیکن وہ آن ہی رہا تھا ان کی پاس ان کی سرن میں ان کی دکھشہ لینے کے لئے تو انیکوں بار وہاں سے گجرے نظریں ملی دعا سلام ہوئی نکڑ جاتے تھے اس دن جب نکلے تو آگے جا کر رکھا لگتا ہے کہ مہاتمہ بُدھ نیروان میں چلے گئے ہیں شریر کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ آدمی جو ہر روز ملتا تھا اس دن اس کے اندر چنگاری کا جنم ہوا اس کے اندر ایک پسچہ تاپ کا جنم ہوا اس نے سوچا کہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے میں بھاگتا ہوں وہ بھاگتے بھاگتے سانس چڑے ہوئے ہیں اور پہنچتے ہیں مہاتمہ بُدھ کے پاس کہ میں دکھشہ لینے چاہتا ہوں دوار پر آتا ہے دوار والے جو شیوک کھڑے ہوئے ہیں بکسو کھڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تُو اب چوک گیا اب تُو دکھشہ نہیں لے سکتا ہے کہ وہ نروان پرابت کر چکے ہیں اب واپس نہیں آ سکتے ہیں مہاتمہ بُدھ اٹھتے ہیں کہتے ہیں اسے بھیجو یہاں تو یہاں سے بُدھ درم کا بودھی ستو بُدھا ٹوبی ایک سدھانت نکلا ہے مہا یان کھلا ہے کہ بڑا یان بڑا جہاز کہ جسم بیٹھ بیٹھ کے بیٹھا کر کے دکھی جیوہوں کو لے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ان سب کی مُکتی کرائی جائے گی ایک ہین یان ہوتا ہے ایک مہا یان ہوتا ہے تو مہا یان کا آدھار یہاں سے پڑا جب مہاتمہ بُدھ اپنی مُکتی کو چھوڑ کر کے واپس آ جاتے ہیں دکھی جیوہ کا اُدھار کرنے کے لیے دکھی جیوہ کو لینے کے لیے تو جتنے بھی مہاتمہ آئے ہیں وہ شویم کے لیے نہیں آتے ہیں وہ کئی بار یہ ملتا ہے لکھیت میں اسی طرح اسلام درم میں پھنا ہو کے بکا وہی ہوتا ہے کہ جب پھنا کا مطلب ہے جل جانا پرماتمہ کے پیار میں مٹ جانا اور مٹ کر کے واپس سنسار میں سنساریوں کا بھلا کر کے آنا اس کا نام بکا ہے شکشیں سبھی درموں میں ایک جیسی ہیں ہم نے اپنے سوارت کے لیے لوگوں کو بانٹ دیا ہے سوارت کے لیے لوگوں کو لڑا رہے ہیں نفرت پھیلاتے ہیں انتر میں جاتے ہیں تو وہ ایک آتما ملتی ہے وہ سب کے اندر ملتی ہے اور جب وہاں پر چلے جاتے ہیں تو پتے پتے میں کن کن میں خود کا ہی وستار ملتا ہے جیسا ارجن نے کہا کہ پتے پتے میں ستگرو ستگرو دکھائی دینے لگ جاتا ہے کن کن میں ایک ہی آتما خود کی آتما ہی دکھائی دینے لگ جاتی ہے کہاں گرو کہاں چلہ تو گروہ اور ششے میں پھر بھید نہیں رہ جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر گروہ نے اپنے پاس کوئی کلا رکھ لی ہے باقی تو وہ ششے ہی نہیں ہے ششے کی دین تا ششے کی پرارتھنا ششے کی پیاس ششے کا سمرپن ایسا ہو کہ گروہ مجبور ہو جائے اپنی ساری کلائیں سمرپت کرنے کے لیے تب ہے اجھاتم اس ششے کو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے گروہ کے سامنے یہ ہے بھگتی یوگ تو ہنو مہم جی کیا پوچھتے ہیں شری رام سے کہ بھگتی میں اور گیان میں میں کیا فرق ہے تو سری رام کہتے ہیں کہ گیانی خود کو پاتر سمجھتا ہے ادھکاری سمجھتا ہے جیسے ابراہیم ادھم نے سمجھا وہ مہچور ہے he is مہچور انا he can walk he can talk independently لیکن جو بھگ تو ہوتا ہے وہ بچے کی طرح چلتا ہے اس کی انگلی پکڑ کے بھگوان کو چلنا پڑتا ہے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے وہ ہمیشہ شیخنا چاہتا ہے جیسے بچہ ہمیشہ شیخنا چاہتا ہے لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پوچھتے ہوئے بھی سرماتے ہیں کہ نہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم ادھکاری ہیں اتنے دو تو جو اپنے آپ کو پتر سمجھتا ہے اس کے لئے دواربند ہے سری رام کہتے ہیں کہ بھگت ایک بچے کی طرح ہوتا ہے دوسرا بھگتی ایک منی کی طرح ہوتی ہے جس کا خود کا ایک پرکاس ہوتا ہے گیان یا تپ ایک دیئے کی طرح ہوتا ہے دیئے میں تیل کی ضرورت ہے باتی کی ضرورت ہے دیاسلائی کی ضرورت ہے خود دیپک کی ضرورت ہے ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو دیپک پرکاس نہیں دیتا ہے اور ہلکا سا اگر ہوا کا جھونکہ آ جاتا ہے دکھ سکھ کا جھونکہ آ جاتا ہے اتار چڑھاو سنسارک آ جاتا ہے تو وہ دیپک بجھ بھی سکتا ہے لیکن منی کا پرکاس اندکار میں بھی بنے رہتا ہے